تو کیا آپ کو آپ آپ کے اپنے ذاتی خیال میں آپ کو دوبارہ کوئی گرفتاری کا خطرہ ہے خطرہ ہے تو عزم تقریریں کر رہا ہے تو خطرہ دو رہتا ہے لیکن میں جیسز گبراتا نہیں ہوں لیکن یہ یہ وہ حکومت ہے آپ نے خود دیکھا کہ مہنگائی کے خلاف سیکریٹریٹ میں مظاہرہ ہو رہا ہے اور وہاں میڈیا کو روکا گیا یہ حکومت تو میڈیا کو سپریس کرنے میں یہ سمجھتے کہ ہر جو چیز چھپا لیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی ایسے ہوتا نہیں ہمیں دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اچھا جو یہ سیکریٹ کے لوگوں نے جو بات کیا ہے کہ جو پی ایم ہاؤس کے اور پی ایم سیکریٹ کے ملازمین ہیں ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس والوں کو زیادہ ملتے ہیں ایف آئیے والوں کو زیادہ ملتے ہیں نیب والوں کو زیادہ ملتے ہیں ہمیں کم ملتے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ بات درست ہے تو یہ کیوں یہ کیوں نانصافی کیوں ہے یہ بس ہر ایک نے اپنے زمانے میں ایک اپنے لیے مرات حاصل کر لی ہیں تو نیب یہ کہتا ہے جی میں تو پتہ نہیں ارب اور روپے مہینے کے آپ کو کما کے دے رہا ہوں کماتے ہیں وہ کس سے ملکی ملیشتر کو تباہ کر کے کماتے ہیں تو اس میں سے ان کوئی حصہ ملتا ہے جو دوسرے اداروں میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم زیادہ لمبی ڈوٹی کرتے ہیں اس میں حقیقت بھی ہے پی ایم ہاؤس کے جو اہل کار ہیں یا پریزنڈ ہاؤس ہیں وہ جو ملازمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو تنخواہ ہے اس میں ہمارا گزارہ ممکن نہیں ہے یہ آج حقیقت آگئی ہے اس لیے ممکن نہیں ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے اشائی خردنوش اتنی مہنگی ہو گئی ہے یہ تو آپ شہر میں دیکھ رہے ہیں تو پرائیم میسٹر بھی کہتے ہیں میرا گزارہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا ہے پچھلے دنوں تو وہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں انکم ہی کوئی نہیں ہے ہمارا پرائیم میسٹر کوئی ٹیکس نہیں دیتا جو آج یہ باتیں کرتے ہیں نا فلانا سب سے بڑی چوری مجھ سے کرا پوچھیں گے کرپشن ٹیکس نہ دینا ہوتی ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں نا میں بھی دیتا ہوں ہر ہر یہ ملازم جو یہاں کھڑا ہوا تھا یہ ٹیکس دیتا ہے لیکن ہمارا وزی عیادم ٹیکس نہیں دیتا ہمارا مستر ٹیکس نہیں دیتا ہماری سیٹیٹمنٹ کا گورنر ٹیکس نہیں دیتا اور میں نے سنیا کہ صدر صاحب بھی ٹیکس نہیں دیتے نہیں صدر صاحب تو کراچی میں پریکٹس کرتے رہے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں میں آج کی بات میں سنا ہے میں اللہ کرے ہی بات میں ہdepth نہیں سو انہی صدا کریں ہی اس سے پہلے ہمیں ذکر کی ہے وہ درست았는데 صدر صاحب کے بیچ پچھلے پانچ سال کا ٹیکس ریکارڈ ہے وہ اسیمبلی میں موجود ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ڈیکلیر کیا جاتا ہے اگر اسیمبلی کی تنخواہ کے سے علاوہ کو ٹیکس دیتے ہیں تو بتا دیں اچھا آپ نیب کا ذکر کر رہے تھے نیب والے کہتے ہیں بھئی ہم ارب اور روپے کی ریکاوری کرتے ہیں تو ان کو مراد کیوں نہ ملیں وہ ریکاوریاں کرتے ہیں اتنی میں ملک کو ارب اور روپے کا فائدہ پہنچاتا ہوں مجھے بھی دیو پیسے بناتی ہے اے او جی ڈی سی ایک سو تیس ارب کا پرافیٹ ہر سال دیتی ہے ان کو بھی دے یہ بات نہیں ہوتی